اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے یہ بھی گولڈ مور کی فیملی سے ایک پود ہے پیک اوک کلاور کے نام سے مشہور ہے یہ اس کا یلو کلر کے پھول اس کو کیسے لگایا جاتا ہے بزریا بیج یہ آسانی سے گروہ کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پھول ماشاءاللہ سب بہت پھول اٹھاتا ہے اس کی ایک خاصیت یہی ہے کہ یہ سردیاں اور گرمیاں اسی طرح رہتا ہے سرسربز آج کل سردیوں کے دن چل رہے ہیں اور اس پہ آپ فلاور دیکھ لیں گرمیوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں جیسے ہی اس کے پھول ختم ہوتے ہیں تو یہ نیچے دیکھیں بیج لگا ہوا اس کے سیڈ ہیں جیسے ہی سردیاں بڑھیں گی ان کا کلر چینج ہو جائے گا یہ پکنا شروع ہو جائیں گے ابھی یہ گرین ہے یہ براؤن ہونے کے بعد ہم ان کو مار چپٹل میں لگا سکتے ہیں بہت زیادہ بیج لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بھرا ہوا ہے بیجوں سے پودے تیار کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بس اس کا ان کا ٹائم ان کو لگانے کا طریقہ اور ان کو موسم کے حساب سے لگانے کا طریقہ پتا ہو تو کوئی بھی پودے ایسا نہیں ہے جو آپ پودے نہیں لگا سکتے مزریہ کٹنگ تو اس کو کبھی نہیں لگایا ہم بیج سے کافی پودے تیار کر چکا ہوں یہ بھی دوبارہ سے بیج انشاءاللہ بنے گا تو پھر آپ ان کو ڈریک جمین میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو چوٹی ٹھیلیوں لملوں میں بھی لگا سکتے ہیں سیلڈنگ ٹری میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو شفٹ کرتے رہے دوستو یہ ایک صدہ بہار پودے ہے تو کوشش کیجئے گا اس طرح کے پودے لگائے کہ جو آپ کو سردیاں گرمیاں پھول دیتے رہے اکثر دوستوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے پودے بتایا جائیں کہ جو سردیاں گرمیاں پھول دیں تو اس طرح کے پودے دیکھیں اور لگائیں مزید پودوں کی معلومات کے لئے آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے اندر اس طرح کے پودوں کی معلومات میں دیتا رہتا ہوں کہ جو مستقل ہوتے ہیں جو سیزنل ہوتے ہیں سب پودوں کی معلومات دیتا رہتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئیے ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا چینل وزٹ کیجئے تو ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ